آج نو محرم الحرام ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈی ایس بھی مجود ہے ان سے جانتے ہیں اس کیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اسلام علیکم اسلام یہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی الحمدللہ سکورٹی کے حوالے سے آپ کو بتا کہ جیسے ہم نے روف ٹاپ اور چوکوں میں ٹریفک کی ڈیوٹی اور ہمارے پولیس کے تمام گلیوں میں ڈپلائیمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے بلینٹیرز ہیں منتظمین کے انہوں نے ہمارے سب بہت اچھا تاون کی ہے اور ان کے بلینٹیرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیس کمیٹی کے محبران بھی موجود ہیں ایسی صاحب نے جنہ داروں کو سینسٹائز کی ہے انہوں نے تمام رحوالے سے ٹی ایم اے کے اور تمام محقوں نے بابڈا اور تمام محقوں نے بڑا اچھا کام کیا ون ون ٹو ٹو بھی ہمارے ساتھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں اور انتظامیہ بھی جوش طریقے سے ہمارے ساتھ تامن کری ہے جی سر یہ بتائیے داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر سیکیورٹی قائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ دالی اور خارجی کناتے لگا کے ہم نے بند کی ہوئی ہیں اور ایک کا دکہ اگر کوئی مورسکل آتی ہے تو وہ یہاں کے رہائشی ہیں ان کو بھی ہم دیوٹ کروا دیتے ہیں اور الحمدللہ بڑا پیس فلی چاہ رہا ہے جی میں سارا تو آپ کے اندر آتا ہے بتائیے حالات بلکل ٹھیک ہیں ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ٹوئنٹی فور آر کام کر رہے ہیں اسی طرح باقی جو ہلائی ڈپارٹمنٹ ہیں جس طرح منسپل کمیٹی ہے سیول ڈیفینس ہے یا ریسکو ون ون ٹو ٹو ہے کسی بھی امرجنسی صورتحال کو نمٹنے کے لیے اس کے لیے پرپور تیار ہے اور انشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم سارے اس کا ایسی صاحب تھے اور ڈی ایس پی صاحب نے بھی انٹرویو دیا کہ سیکیورٹی پل پروف ہے یہاں پہ سزا آنے جانے والے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سیفٹی خود کریں یہاں پہ داخلی اور خارجی راستے پہ سیکیورٹی مقرر کی گئی ہے جیسے کہ رینجز اور سائبر کرائم جتنی بھی سیکیورٹی حلکار ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے کیرن چوہدری وش نیوز ڈسکت